مناسر دلیلا مائنا مہتا تسکنہو اردکا تون وطمتے اوہو فیہا تبیلا یا رب محمد ام وعلم محمد واجل فرج مخر اپنے اپنی دعا مندی قبولیت واسد بلند صلوات پڑھو اول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اے رب العالمین السلاة والسلام علی آمن کون نبیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم مقام بلندتہ فرمائے تُسا سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربارِ آلی اچھتو رایا مالک منظور تِ مکبو فرمائے مائے رمضان دی پندرہ پندرہ رمضان نو مائے رمضان تُسا گزاری بیٹھے ہو کوئی مہینہ دے ڈھو گیا ہے خیر نال گزرے گزاریہ نے بولو ہون تسال باد ہو سا ان اگلے سالہ اس مائے مبارک دی پندرہ یعنی پندرہ روزن علی امیر المومنین لنگر آسمان الزمین دو عالم دا کعبہ حسنین دا بابا اللہ دا خانزاد محمد دا داماد کعبے دا گوھر بطول دا شوہر مسجد النمازی میدان دا غازی مولا نربان نارے دا سارے جواب دے ہو یا نربان یعنی مولا علی علیہ السلام دے گھر وچ اللہ نے پندرہ مہرمزان نو پہلی خوشی عطا کی تھی جدہ شہزاد امن مولا امام حسن دا ظہور بولے کرو سواب ہوندہ ہے بط بن کے نہ بیٹھا ریا نہ لے ہونتے گرمی انہیں اس گرمی جنائی بیٹھووے ڈر لگویندہ ہے حلدے انجلدہ اریہا کو سیر شیر حلالیہ پتہ لگے گرمی جو بڑی یار مہربان یعنی مولا حسن دی بسم اللہ ظہور ہوئے آمد ہوئے مولا علی دے گھر اے مولا علی دے ویڑے دی پہلی خوشی اور پندرہ رمضان آئی کتی بھی کوئی بندہ کسے مقرود آنکھے لگے تے کوئی چبل نہ مارے اے ہورن اسان کیوں جی اسان جیڑی پھر ہونتے ڈاکٹری دورے ہونتے ہر بندہ جیڑے لے کہیں بچے دی مطلب پیدائش ہوئے تہہ سپتال نو رجوع کریں پہلے دائیوں دی ہیں گھار رہا بال جمعین جی تھے انسان جمعیں اُسے لے کچھے ویڑے ہونے تے کچھے کمرے ہونے اُٹھ مٹی بٹائی وین دی آئی کیونے نجس ہوگئے پھر اُس تُٹھے پاک مٹی پائی لخ لانت ساری زندگی تُو غلط سوچے پتہ ہے بی بی پاک نو جناب سیدان پندرہ روزہ بھی نماز ہی جا رہی ہے تماعی بن گئی ہے بولو میرے ناب اللہ تو نمار سر رکھے بسم اللہ جی وہ پہ یا بڑی میاروانی لالت یہ ہمیں انج کر کے دسے نا بھائی صبح دی نماز تُو بات حضور پاک فرمایا بطول جی بابا مسلح نہیں چھون مسلح تیران ہے تاکی بات آدن جڑھلے بندہ مثلاً صبح دی نماز پڑھے اس صبح کو نوافل پڑھے تصمیع پڑھے تے قرآن پاک پڑھے ساڑھے دادے بابی اور ہاں بزرگ جیڑے ہوندے ہیں اس نے کچھا پاکر سجدت دینے آئیں الحمدللہ کدھی کوشش کیتی ہے جو نماز کوئی قضا نہ ہو بھی تے مومن ہوندہ یو علیون و علی اللہ جڑا پڑھے دائیں وہ نمازی ہوندہیں ہاں تو پھر اس لئے بڑا یاد ہے سبھا سبھا سوٹے ہیں ہوندہ پٹے دینے آئیں بزرگ اٹھے ہو نماز پڑھے وہ منا سوڑھے آئیں جا کے نوٹے ہوئے پڑھے دیتے اہلی پانچ تے بزرگ ساڑھے جڑے ہیں وہ نو دہ وجہ تائیں مسجدے چپاندے سبھا دے اٹھے ہوئے پچھلی رات وہ جڑا ہو تصمیع پڑھے دین تے نوافل پڑھے دین انوہ دن تاکیبات وہ بی بی سبھا دی نماز پڑھ کے زہرتہ ہی تاکیبات کی تے زہرین دا وقت ہویا کیا سن دے بیٹھے ہو حیران بیٹھے ہو زہرین دا ویلہ ہویا زہر دی نماز ماں کلہیاں پڑھی اثر دی نماز ماں تے پترل کے پڑھی اللہ تو نوبر سرک مولا حسن دا ظہور ہو اور مخدوم سے بڑا یہ بڑی مشہور بات ہے کہ جڑے ویلے مولا امام حسن بی بی پاک دی عزت مواب جھولی وچ سمدین سر تکیسے کسیل اکھ کھول دین این کھول کے نہ اکھ پھر بی بی پوچھے بیٹا یا کھول مولا حسن بچپا نیچے فرمین دے ہیں امام میں جڑے ویلے اکھ کھلے نا میں لہو محفوظ دی تختیتے لکھی یوی تحریر پڑھ دا سبحان اللہ بسم اللہ گلزار جی میں ماشاءاللہ تو بھی تحجد گزار رہے ہیں میں نے پتہ ہے کافی زاکرین واس سے تو نام چین ہے تحجد ویچ مولا رنگلاوی بھائی خضر ابباس سارے مولا تو انہوں وصلہ رکھے شام گئے ہیں مولا امام حسن ماوی ادھر بار اٹھے گئے اٹھے انہوں نے ساری ہیں سوچی ہیں سمجھیاں سکیم ہیں کیوں جی انہوں نے ایت نئی پتا جو اللہ دی تقدیر پیان دی ہے اٹھے پھر مولا حسن نے موجزہ بھی کھایا باب زفر صاحب موجزہ بھی کھایا دشمن دے دربارے اس موجزے نوں میں کسیدے دے رنگیں ڈھالے جلہ جناب نے سنا رہے ہیں اے دعویٰ پیا کرے ناہا میں نال بولے آئے وقت تھوڑا ہے تُوزہ چپ کر گئے ہوئے تو میں توڑے سیر رہاں با میں اشادی ازانی آگئے بولے سو تو میں توڑی جان چھوڑے ساں بولنا ہے سارے آدت پاؤ اپنے آپنوں بہر تھوڑا بولے آم مجلسے دھیر بولے آم مجلسے ہاتھ چاہے سیں تو معاشر والے دن ہاتھ گوائی دے سی زبان نال بولے سیں تو زبان گوائی دے سی مولا امام حسن نے کسیدہ پڑھ دا بڑی میرے پونے اے دعویٰ پیا کرے ناہا دعویٰ غلط میرا کوئی نہیں دعویٰ پیا کرے ناہا دعویٰ غلط میرا کوئی نہیں دعویٰ پیا کرے ناہا دعویٰ پیا کرے ناہا سباناللہ سباناللہ اچھا بولو اے گریم انہوں موجزہ پڑھلا موجزہ پڑھلا مولا امام حسن آ بیٹھے دربار او یار اسے دین دیگا لے جدہ موچی جتی پھوائی آئی تے مولا نو پوری آئی آئی سانو تا پہ گورلتہ گھلائی نا گرمی دی پاروں تے موچی نو لتھا ودائی پہ ناپ لیا کوئی نائی مطا وڈی چھوٹی ہوئے تے موڈ شریک کو حسنا پھوائی تے جڑے لے اس آگ کے کم دیاں کم دیاں مولا نو پھوائی فیٹ ٹائی انہیں ہسے یا خوش ہویا مولا کانڈ تے ہاتھ رکیا بھرمایا امیہ موچی انہیں پریشان ہویا ودائی پتہی تو شام بے کے جتی سینہ رہی ہیں میں مدینے بے کے ویدہ رہی ہیں بولی آر لگا واسے تے میں حسن پیاداں اگر اللہ تے نو اتنی زندگی دے ہوئے جو میرے تے لائے کے تے بارویں دے ظہور تک تو جیندہ رہا ہوئے جڑے درمیان اچھ سردہ رہا ہوئے انہیں تو جینوں پہ ویسے پوری آس بسم اللہ اسے دن دگا لیں اسے دن دی جلے مولا امیر علیہ السلام دی شہادت ہوئی آئی نا کوفیج تو اس لئے خبر پہنچی شام تے پتہ لگیا ابھی مولا نماز پر پڑھ دیں تو اس حرامی ذرم ماری تو بندے حیران ہو گئے ہیں وہاں دے علیہ نماز پڑھ دیں اے ایسے خنزیران انہاں مولا امیر علیہ السلام دے دے بارے اتنا مشہور غلط غلط کی تویا آئی جو بندے آ دیں انہاں مصید تے علیہ دا کڑھتا میں اگلی راتی پڑھتا پیام ہوں انہاں شام والے انہاں دی چلا کی اے کبلا دو دو بکری ہیں لیکن انہاں تے غریب انہاں گھر دیں دے بھائی امیر دیتی ہیں انہاں انہاں وداو شداو تے اپنا کھاو پیو وہ جلے تیار ہونے ہیں انہاں سونڈے نیڑے چوری کرا لیں وہ دربارے جاندے ہیں انہاں دے علی چور گلن اے آج بھی آراب چور نوہ دن علی بابا جڑے عربی نے وہ انہاں دی اتاں دی رکھی ہوئی بنیاد بھائی جڑے ہون تک اسا شیعہ انہوں نے زلیل کی تویا یا مولا علی علیہ السلام دے بارے یا تو جو بھائی وہ پھر انہاں تا افرائی غلط خیلائیوں ہیں انہاں غلط غلط بسم اللہ مولا تو انہاں زندگی دے وے خیر ہووے شاہ توجہ ہوئے بھائی میں نے ایک کو بھائی آن اور میں در وے سائیں آئیں تو انہاں شریع کی ازاں ہوئیں اللہ عزتان چیز رفع فرماوے مولا ہوت رکھی ہیں ان بھائی توجہ کرنی ہے امیہ میں نے ایک کو بھائی میں در وے کوئی آر میں پردہ کھانا میں در وے کوئی تو آڑے اپنے سردار ہیں تو سارا انہاں دیر آیا ہو انہاں توڑے بڑے مہربان انہاں تشریف لائیا انہاں سارے مولا نہاں زندگی دے اور پڑھ سو ہم پڑھ سانتا وقت تا خدودیں اللہ انہاں لائنے ملو ہونا کیا کتے ودیہ سے بولو ہاں ہاں بہ اور پھر انہاں پڑھیں گھلت گھلت ہاشمیاں دے بارے انہاں رپورٹان دیت گیا انہاں امامنو اور پھر مولا امام حسن آگئے نا تیوہت امامون دے جڑا مان دی جھولی چھووے تان بھی آلے مل غیب ہووے جوان ہووے تان بھی غیب ہووے مان دے شک میں چھووے تان بھی آلے مل غیب ہووے انہاں مولا تو چونکہ جان دے ہیں انہاں مولا تو جان دے ہیں انہاں ساڑے واسے کیا 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 آئی تھے آکے کرسی ممبر تو بیٹھیں مولا امام حسن شام دشمن دے دربار فرمایا ہو شام آلے ہو تُساہ ساڑے واسے بڑی ہیں غلط رپورٹان سنیں گے چونکہ تو اڑا مرکز غلط ہے تو اڑا مرکز کی سوچ غلیظ ہے اس واسے تو انہاں ساڑے بارے نہیں میں تو انہاں دست دینا اچھا یہ ساڑی اپنی حکر زبان ہے دریاں تو پار میں ہوں یوں تو اروار تو سویا ہے پار ہی بات چکے ایسے پھلتا ہی تھا ساڑی اپنی مٹی ہے ساڑے بزرگ ہی تھا دفعہ نہیں میرا اپنا وطن ہے اس واسے میں بہت تُساہ پیارے لگ دئے ہو اور تُساہ میری گال سمجھ بے بندہ اپنی تعریف آپ کرے مثلا میں آکام بھی میں ہر شہ فنا کر کے آئے وہ گھر وائن دستا اُڑا دیتی یار شای تیام ملخ اشش کر کے اوٹھے بندی تم اے خود سنائی انسان واس تے خود سنائی اے بے بولو تیجے خادم سین بندہ آکرہ جو میں آئیاں تے میں آئیاں تا او اے بے خضر برا او اے بے تیجے اگر آل محمد اپنی تعریف آپ کریں تا اللہ خوش ہوں جیڑا چل لیتے اپنے بالا نالی نہیں بلیندہ متعوی منگ دے اُس میں نل کیا بولت کیوں جی اوہ پھر میں دعویٰ کر رہی ہے نا دعویٰ مولا امام حسن اپنی تعریف شروع کی فرمایا شام علیہ بس میرا مختصر تعریف ہے کہ میں ہون چاہوانا تو ہون دن نہیں ہونکے جیہا فرمایا اسے دن نو رات کر دے ہوا میں حسن چاہوانا رات نو دن کر دے ہوا میں مشرق مغرب کر دے ہوا میں حسن چاہوانا میں جنس بدل دے ہوا میں مرد نو عورت کر دے ہوا میں عورت نو مرد کر دے ہوا اگو ایک حرامدہ اٹھے آو اوزہ کے بیمار کا آئے نمی زون لو آئے اگے اسے بابی علی بڑے داوے کیتے ہیں سلونی سلونی داوے بھلا اے ہی تو اڈا اکل منیندہ ہے بھلا موہ تے موچھی ہووے تے داڑی ہووے تے چنگا بھلا مرد ہووے تے عورت بڑھ جاوے اجائے بھاو کدا کھلائی نالالے چولا چھکیا ہو جا کہ پہلو اپنے آپ ردویک بولی یار اسے بولو ہے دری سوہانل خدا جان رہی یہ اپنے آپ ردویک ریڈی نکل بھائی یارم بھائی یارم بھائی یارم بھائی یارم بھائی یارم پریشان ہوگئے بھون پریشان آج 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 اتہ آیا میرا عزیز آج زندگی دراز کرے امام زمانہ چھوٹا بھائی ہے میرا یا رسول یا عالی اللہ حمد صلی اللہ بڑی مہربانی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ زندگی در آپ فرماوے سائن تشریف لائن بائی زیشان ہے در تشریف لائن اور میں جیڑی گال شروع کی تھی بائی زیشان ہے در تشریف لائن کیونکہ میں آپ بیٹے وجد اچھکڑا سرکار فرمایا کہ میں حسن چاہمان تا مرد نو عورت کر دے ہوا تے عورت نو تے او مر بھوکن لگی اوزا کے ان کی ہوندہ تے نالا لے آکے پہلو اپنے آپ نو او تب باجی اور او بن گئے وہ جڑا کوئی پٹکا لے ہو دا آئی ہو چھپرا بن گیا تے پریشانی تے اچھا تے موڑے ہیں نہیں بھے دوے حس پہے دوے ہیٹھ ہمیں دے آئے ہیں انہوں نے اپنی پائے گئی پتھو پتھنی کیڑے دیواری آوے او نالا لے ادھا کہ تو تو نکل نکلن لگی آگے آئی آئی ہون جامن لگی مولا فرمایا رکھ کے سنی مانی میں موجدے بکا سکتا ہے پتھو رسول کا اے میرے بیٹے سر سارا شیرے بطول دا سبحان اللہ سبحانہ مہربانی سارے بولو ہے دری بڑی مہربانی اچھا بولو بڑی مہربانی مولا فرمایا ہوں میں موجدے بکا کنگ دا پتھو رسول دا اے میرے بیٹے سر سار شیرے بطول دا جا مرد نہیں تو عورت ہے جا مرد نہیں تو عورت ہے آئی ہوتے عورت ہے جا کوئی نہیں ہے جیوو سارے بولو بڑی مہربانی مولا فرمایا ہون گھر آ گئی علی بھائی ہون گھر آ گئی آگے گھر ہو گئی آئی ہون آگے اگلی تا بھائی ٹھی آئی او جیڑی اگے بھائی ٹھی آئی مومن آئی ہون گھر آئی کارکہ ہون گھر آئیٹ ہون گھر آئی.: مہر آئیت کائی نمی مہر آئیت کائی نمی مہر آئیت کائی نمی جیڑا بندہ اندروں سیدان آل مخالفت رکھ دوئے تو اٹھو موت باربنے آگا دوندہ ہے او دیا نسلانتے اٹھوئی لانتوں دیئے ہیٹھوئی لانتوں ہاں تو جیڑا اندھا سات دیندہ ہے اندھا دبل لانتوں بھو کے آئے یہی ہومن ہے ہاں مہن جنار لگی آئی لگی آئی لگی آئی ایتھا کھلی اگوو یو ٹھیک کھلی انہیں ملیوزن آم آئی والوہ دی ترکڑی چوپ اور ساکامل کونے چوپ کتھوائی گونگی چوپ اور مرہیں بھولیندی نہیں آجا آجا رہا آجا دعات رکھا بابا دعات رگڑ کے آ دیئے دشمن میرے مہم راہ کہہ خدا تنرے جا اپنے باس دے گوئی شاہر کلاش کھائے ہاتھ اچھا ہے بسم اللہ مہربانی بڑی مہربانی اللہ تو نور سے رکھے گل پوری کروں آن ساکھیات دشمن میرے مہم راہ کہہ رہے خدا تنرے جا اپنے باس دے گوئی شاہر کلاش کھائے میرے پیران مقالب میرے پیران مقالب ہاں ہسپو وڈی صدا کئی نیدہ اللہ تو رو بس میں اتنا پڑنا ہائی بڑی کوشش دے بعد میں پہنچے ہوں پڑی زیارت نصیب ہوگئی ہیں ساڑی جد تشریف لائے اللہ زندگی درات فرماوے بڑی سائن دی مولا سایہ کے امدیم فرماوے اللہ اس خاندان و آبادت شاہر موسکی نا دی دنیا اللہ اللہ سندا حسین جیوے خدا تے سرور پر دن بلکل اوے پردہ حسین مٹکی نا دی دنیا نا دے نا دے اللہ اللہ و آگا حسین مٹکی جیوے خدا تے سرور پردے بلکل اوے پردہ حسین مٹکی پاکِ بَتُولِ دَلَغْتِ حُسینِ پاکِ بَتُولِ دَلَغْتِ حُسینِ پاکِ بَتُولِ دَلَغْتِ حُسینِ بچ گئی کُل نبی آن دی محنت اندہ کی تا سجدہ زینِ نالِ وَاگُ امَن دَلَغْتِ حُسینِ پاکِ بَتُولِ 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 دَلَغْتِ حُسینِ تَلِغْتِ حُسینِ آباد رامے بسم اللہ نوکہ نا جوانی نصیر ہو بھی ہو گالہ آئے جڑی سانوں کھا گئیے ترگرد بات ہے دیر ہے دیر ہے آباد رامے باہری رامے تیجی ملت کردہ حسین دیر ہے دیر ہے دیر ہے خندے خنجر نال ایک کوکی میں کسدہ آئے آئے آباد رامے بلاو جوانی نصیب ہو نوکہ نا حق مندہ جوانہ دا مظلوم حسین دی شہادت بھی اپردہ آہدا آئے نا پاہری رامے آئے تیجی ملت کردہ چینی دیمی دیگا تیرے خندے خنجر نال بے کھوکی میں کسدہ حسین آہدا ہر ذاکر پڑے ستار میں قدمتے ذل جناہ نو پتہ لگا ہے جو حسین لہگ ہے یہ سنے ہیں نا بھئی سارے جو ستار میں نہیں 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 پہلے قدمتے پتہ لگ گیا بابا میں چونکہ ذل جناہ دی برامدگی ہوں نہیں اس وقت سے دو جملے میں ذل جناہ دی وفا دے پڑنا چانا زیشان مولا عرشان دی رنگلاوی ایجڑے والے رکھائے تے پتہ لگا اس کے حسین لہے گئے رکھ دیا رکھ دیا ستار میں قدمتے میں دعا کرنا اللہ تُسا سارے انویس سے سال کربلا لے جاؤ مظلوم حسین دی ذریعے دلہ علے پاسے نہرِ الکمہ واندی پہ یہ دیبار علے پاسے تقریباً پونہ کلومیٹر بندہ ہے امام حسین دی ذریعے دیکھ دروازہ ہے بابِ صدرت المنتحا وہ دیبار علے پاسے یعنی مشرق علے پاسے اُبھر دے آلے پاسے اُٹھو بننے اینج ویکھے صدہ باز آرے اوہ اینج تے جتے نہر پہی واندی جے حسین دی ذریعے تو نظر آن دا ہے اُٹھے ایک مسجد امام زمانہ اِنوہ دن مقام سہب الزمان اِئیہ جائے جتے حسین بھجدے گھوڑے تو لت بھلا ہو میں کوئی تفصیل تا نہیں پڑھ دا وقت بڑا گزر گیا ہے اُو پھر تھے حسین تے جیڑا ہون آسی نا شبی مرتجز دی جائے نا نام زل جناہ ہے اُو جن لے میں اکسا پھر لائم نا جن ہی لائم نا جن ہی لائم ہائے میں صد کے جاؤں اُو پھر میں اُس اُس کو جی برامدگی ہونی ہے نا تا میں زل جناہ دے جیڑے سنی آئے بیٹھے ہونو سنی مطا لوگاں دے آکھے لگو شیعہ گھوڑے آنو پو جا کر دن دے گھوڑے آنو جھک دن ساڑے دیرے آن تیا ڈھائی ہے ڈھائی کروڑ دے گھوڑے کھڑے آسا اُنا تو کم بھی لینے آئے چھانٹا ہی مرینے آئے جھنہ کی دینے آئے آسا ہر گھوڑے انو نہیں جھک دے آسا شبیح دے کائل ہائے جو میں اہلِ حدیث ہووے کوئی ہووے شبیح او بھی شبیح دے کائل ہیں اے انو تو قربانی آلا چاندہ پیئے تجیرے جانوار اسی نا قربانی آلا انو اگو پورے سے اچھا نہ بھولے سے مسجدی شبیح اس واسطے کہ اے نبی دے دمبے دی شبیح اے نبی دا دمبہ ہائی تو اٹھ کو ٹھکھنے نبی دا دمبہ ہائی تو گانک اٹھ کو ٹھکھنے پھر بھی تو احترام کردائیں یہ میں تو دمبے دی شبیح احترام کردائیں انہی ایسا ہی حسین دے مرتجر دی شبیح دے اترام میں دسنا اس اس واسطے گھوڑے دے پیر چمنے میں قرآن تے ہتھ رکھی کھنا کربلاوں دے میداؤں جو مسلمان مرین دے آئین حیوان بچین دا ہائی یہ دو تیران دائی پاسے جل کے آدائی نامارا دوارے نبی دا پدر آدائی حیاء کرائی کماؤ اب کو خاخ لے نہیں رہے آب آد را میں آب آد را میں بھلا ہوئی سینڈ را جلےophile بندے مار مارک تھک پہیں جی کر بھلا ہوئی سینڈ را ہوئی نامارا اینڈیا بھینائی نامے کلانے گریب نال چھوٹیا چھوٹیا دی تیری محبتیں میں زلجنہ کے دو جملے پڑھنا اس سے بعد شہادہ دہک وینڈ پڑھنا انشیاں سنیوں جنوے لے مرتجر زلجنہ واپس آئے اس سے لے دھیر بننے مار مار کے ہٹ گئے ہیں گھونے ڈٹھے ہیں تلے حسین آئیو تے پتھر تے تیر ہیں قرآن گوائی اس زلجنہ مونال حسین تے پتھر تے تیر ہٹائیں قدمہ تے مطھرہ کیا دے میری غلطی تو نہ تھا یا پڑی مردی تو سیادہ دے نہ تیری غلطی ہے نہ میری مردی ہے میری موک گئی ہے حیوانہ دے مولا میں کیا کلاو فرمینن میری پاگ گئی میری تلوہ اور ایوان میری بھینڈ گھوڑے مکو آگ بھی را پیادہ ہڑے میرا کاتلہ ہوئے سی تنو اکبار دعوائی سنے باہر نہ ہوئے تیرے پردہ دی خاطر میں اکبار کو ہائی ہدا پی اے جہان تو تیری چاہتا آباد رامے آباد رامے بھلا ہوئی موسین جی میں پہے تجھا سارے اماز سے دعاے ہن زلجنہ او خیمی علے پاس سے ٹرہے میں زلجنہ دی وفاد ایک جملہ پردہ سائی تردہ گائی ویدہ پچھا ہائی ایک قدم اگر چیندائی موڑ کے پچھا ویدائی ستویں بار گھوڑے پچھا ڈٹھے شبیر حکمینٹ رک جو رک جو شبیر حقل ماریے گھولا واپس نہ واپس آئے مولا فرمایا پچھا کیا دے دائیں گھولا دے میں سوچے نہ ہوئے نہ میں نوخے میں بھیج کے دوسرا کیڑے ونجھ رہے سیادہ دے فکر نہ کار میں کیڑائی نہیں ونجھ سکتا میرے جوڑ چھوڑ گئے آدھے مولا ہون کیا بن سی فرمین نماز اوزہ میلے گھولا دے کی میں نماز پر سے تیرے خبے پیر دی تلیے چھتیر لگا ہوئے سیادہ دے کوئی دکھائی جڑا تیر چھکے گھولا دے میں چھکا حسین آدھے تیر ہتھ نال چھکینے تو ہے وہاں نے آدھے اجازت دے حسین اجازت تیر زلجنا مو کھولے غریب دے پیرہ لے تیرے تیرے تو مو پاؤ کے چھکے گھولا تیر آئی حسین مو آئی سیادہ دے میرے مو کیوں میں گھولا دے تلیے ماں دی چھاں دری آئی ہے میں نو آدھے آئی میرے نسی سوحس بہتنگا دیار آباد را میں آباد را میں بھلا ہوئی سیادہ دے جے آخری بار میں نو ایک شوڑا میں نو ایک میں حق نہیں تشبیہ ہونی ہے میرے پاسے بھیک حسین آدھے آخری ویلے میں نال وفا کی دیئے ہی آہ حسین تنو انام دے ہوئے بھولا دے مولا کے لائے نام پر میں ننی یاد رکھی کہیں ڈھجری ہے دا محرم جمعہ دا دیئے میرا آخری ویلے آج تو لائے کے ما شہر تائیں ہر قرب لاؤ دے شہید تی شہادت نال کا موت بڑا مادوں سی میں ہوں غریبا یعنی شہادت با جناد کوئی نہیں ہوں گھوڑا دے مولا ایسے میرا کیلائی نامیں فرمنن تھولائی نامیں شہادت میری بڑی سی شبیہ تیری ہوں میری نقسل دیا نکیا نکیا سیادہ دیا ترگلج بہمہ جب اے در اگزن کی میں لہایا ہاوی کے پاری بھی آباد با بھائی با بھائی با بھائی با اے حق آئی یو حق آئی یڑا دوسرے آدھا کر چھوڑے با ختم ہوگی نوکری این کھڑے آ کھڑے آ زلجنہ جوانی نصیب ہوگی این کر کے گردن موڑی این این پچھا نٹھے سیادہ دا پچھا کیا وینہ آدم میں بھل گیاں یا تیری دھی آگئی سیادہ دی تیت چار سال دی سیادہ دی بھیان دی آئی انہوں حسین آدھن ماتن خبول ہوئی دی نینے آئیے حسین زانوات متھا جا رکھا ہے دی حق ماریے بابا آؤ ملدہ نہیں ہے حسین جواب نہیں دیتا سامنے آ کریا او میرا زخمی بابا میں نو یادیں جتا وطن دوسرے آسے تو سازے آئے دیڑے گھر جرباب تے معصومہ نہ ہوئے ان میں کچھ سکون نہیں آئے اکھی کھول میں کھوا تیری دھی میں ڈیڑ ڈیڑ گھنٹہ شہادت پڑی ہے ایک منڈ ڈیڑ ڈیڑ گھنٹہ پڑی ہے مگر ان صرف سترائی منٹور پڑ با کیوں آئی؟ بابا ملان آئیاں بیٹا میرا آخری ویل ہے بابا پوچھان آئیاں جڑے لوگ تے نو مرین دن کاؤن ہیں سیدہ دے مسلمان ہیں بابا تیرا جرم کیڑے حسینہ دے جرم کوئی نہیں باب دنا علی ہے مادہ نازہ رائے باب دے جلج بھائی بھاگیا دیا سعودائیں ٹور ونجائیں جدے مسلمان نہ رہ لے ہوئے بابا جدے مسلمان دے گو پہ مر آباد رامے آباد رامے اما فضا آ میری دین اچھا لے ان کر کے چاہے ان فضا دامو خیمے علے پاسے بابی علے پاسے اس حرامی خبہ حد چاہے اسے انڈیا ضل فج رکھا ہے معاف کریں بطول دنا تے میں کس سے سن کے نہیں پڑھ دا میں پڑھ پڑھ کے پڑھ دا میں کوشش کھلا کریں میں پردے نال گلر جاؤں دوسرے ہتھ نال اس خنجر چاہے بچی ہتھ میں دین دادی میں نو لہا جاؤں فضا دیاں کینے میں نیادیوں کو ان چھوڑا ہواں دینے چھوڑا ہواں رو والا لہاں تھی کوشش ملی کی دیئے مگر پوچڑ دو پہلے پہلی ضرب جھل گئی دوئی ضرب مرے نبی آئی باب دی گردن پہ گردن راکیا دیئے بڑا حوصلہ حوصلہ بسم اللہ اللہ زمین کی درازت پر ایک واری دعا دے ہتھ چاہو اُتھا کر کے چاہو سر بند ہے میرا اللہ واسطہ ہی حسین دی مظلومی دا واسطہ ہی سینڈی یتینی دا اسا واسطہ دے کے دعا پہ منگ دے ہیں درجات پولن دو من قبلہ نسیم باس رزوی صاحب دے اکھو آمین دونگی اکھینال اللہ انہوں نے درجات پولن فرماوے اوپے پڑھ دے ہیں دس ضربہ مار کے شمار خنجار سٹھوڑا دور اُتھے حسین فرمایا تھک پیائیں نہیں تسائیں نہیں کہنا کیوں نہیں اے آدھے میں دہ ضربہ ماری ہیں جتنی جو رات آئی اتنی جو رات لائی ہے حسین تیری گردنی چو خون بہر نہیں آنا پتھر دا تیل نہیں تا کابو کر بائیں قبلہ پڑھ دے پیائن حسین فرمایا ہون خنجر چاہا ایدو شمار خنجر چاہاہی تو حسین کر دن پھیری ہے تحقل ماریا اما! آمین میرے گردن دو ہاتھ چایا اما میرے گردن تھا جبیئی ہے میری آپینم معطر کر یاں آخو ہاں حسین یاروی زرواں درواں کردنی چو خون مہرائیں ترے تجربے دیمات چھوaciیخ بچیاں میں سامنے کوئی وطا مرینا پھی ہوئے بچیاں نارتا نہیں سکنے اوہی بھجنے نیدے چاچا کھڑوئے ماما ماسوما نیتھے بابا نیمجدہ مطل دو دھوڑ بھئیے چاچا دلائی دے جھانت پایا دیے چاچا دسلایا بیٹھا سایا کتل کرے را مرد پیوکوش مار کمیلا روا کو آہ حسین اللہ بھلا کری رستہ دے وہ آہ دے وہ شبیح اتری انتلار نہ کراوا خدا بھی قسمیں تھی دے تو ہچڑ تو پہلے حرامی پہلی ضرب ماری دوسری ضرب ماری ترگی د دواگان سارسارد الآگی دا صلفن ہوچ حچ پانا پچھے نکامکے حتわかر کی ناری حریصا کل کے نیمجدہ صلفن ہوچ راحبا شلنا کو اوہ کانڈ خالی ریکی موسیقی